بسم اللہ الرحمن الرحیم ووٹ ایک قومی فریضہ ہے ووٹ ضرور دیجئے گا گھر سے ضرور نکلیں کیونکہ ووٹ سے اچھا بدلہ کوئی نہیں ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی مرتبہ مہاجیر قومی مومنٹ کے کوئی امیدوار آئے ہیں ہمارے پاس اور کاشیف آدل ان کا نام ہے یوسی فائف گلبرک ٹاؤنسن کا تعلق ہے بہت اچھا لگا کہ مہاجیر قومی مومنٹ جو ہے پورے کاراچی کے اندر اور اہم اہم جگہوں سے ایلیکشنل لڑی امیدوار انہوں نے کھڑے کی ہیں سلام علیکم سر سر بارشیں ہو رہی ہیں اور پہلی مرتبہ مہاجیر قومی مومنٹ ہمارے یعنی میری اس پرگرام میں آئی ہے کوئی امیدوار آیا ہے کیا کہیں گے کیسے آئے ہیں آپ کوئی روڈ سے صاف ست رہی ملے ہیں آپ کو کیسا لگا آپ اسلام علیکم جناب میں مہاجیر قومی مومنٹ سے کاشیف آدل یوسی فائف کا چیرمیہ اس وقت جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے بڑی رکاوٹیں ملیں راستے میں بارش ہو رہی تھی اور شدید سرکیوں کا نظام تبا تھا اور سیوریچ کورا کر کر پورا کراشی بترین حالت میں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے الیکشن کے بہت ضرورت ہے اور نیچے تققے تک اس کی جو ہے ہونا سائیے یعنی کہ یوسی چیئرمین ہو یا جو پہلے ناظم تھے وہاں تک پہنچ ہونی چاہیے عوام کی ضرورت ہے عوام اگر اب کام نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ اگر عوام کا کام نہیں ہوا تو پھر اس کا ذبہ دار جو ہوگا اللہ ہی واری سے جو کراچی کا ہوگا کیونکہ صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اچھا سر یہ بتائیں آپ کے جو یوسی فائف ہے کون کون سا ایریا اس میں آتا ہے میرے یوسی فائف میں بلوک فیفٹین ایف بی ایریا بلوک ایٹھ اینڈ بلوک ٹو اینڈ بلوک نائن کتنے ووٹر ہیں کچھ آپ اس میں ووٹر آئی تنک سو لاکھ کے خریدتوں ہیں آپ کے پینل میں کون کون شامل ہے آپ کے جو اپنا کانسلر ہو گیا وائس چیئرمین ہو گیا میرے پینل میں وائس چیئرمین عمر خان اور کانسلر میں احمد کاشف آپ کا بھی اسی یوسی سے تعلق ہے یا ہمارا یہ سوال میں لازم اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دل دھکتا ہے نا کہ رہنے والا بندہ کہیں کا ہوتا ہے اور الیکشن کہیں سے لے رہا ہوتا ہے اسی ایریا کیسے آپ تعلق ہے میرا تو سمجھیں کہ میری پوری زندگی ادھر گزری ہے بچپن سے لے کر اب تک وہیں رہا ہوں اور ایک ایک مسائل کو جانتا ہوں آگے جن کو میں حل کروں گا انشاءاللہ گرمت جی دیا کیسے تعلق آتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہیے کہ اندر علی تشریقی آبادی بھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اور بھی میں نے دیکھا کرسٹین بھی آبادی ہیں وہاں پر کیسے آپ کے تعلق آتے ہیں لوگوں سے وہاں پر ایکچولی میرا ایڈوکیشن سے بھی تعلق رہا ہے اور میڈیا سے بھی میڈیا کے علاوہ ایڈوکیشن سے میرا بہت ہی لگا ہو رہا ہے اور میں سالوں سے پڑھاتا آ رہا ہوں ایکاؤنس اور دوسری ایکانومکس وغیرہ تو میرے اسٹرونٹس بہت ہیں اس ایڈیا میں اور اچھی اچھی پوسٹ پر بیٹھ چکے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اور اس وجہ سے میں وہاں ذرا سر کاشف کے نام سے فیم ہوں اچھا سر میں بھی آپ کو سری کہوں گا سر سر یہ بتائیں کہ اتنی سارے جماعتیں تھیں ظاہرہ بات ہے کہ یہ گولبرگ ٹاؤن ہے یہ ایک میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہاں ایک خاص جماعت ہے جو ہمیشہ جیتی آ رہی ہے آپ نے کیوں یہ مہاجر قومی امیڈ کا کیوں انتخاب کیا پیٹی آئی بھی تھی تیری کے لبیک ہے اُبھرتی بھی آ رہی ہے سیاسی جماعت اور اپنا بھی پاس پارٹی ہے اہم کی اہم کیا کہتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ حقیقی یعنی کہ مہاجر قومی مومنٹ افاق بھائی کا ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا کہ مجھے اسی سے ہی الیکشن لڑنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مہاجر ہوں میرے آبا اجزاد مہاجر ہیں مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور پنجاب سے نواز شریف کے ساتھ سارے پنجاب کے لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ پتھان بلوچ ہیں اور سندھ میں آپ خود جانتے ہیں کہ بلاول بٹو اور زرداری کے ساتھ سارے سندھی ہیں ہمارے ہماری قوم کو اسپلیٹ اپ کر دیا گیا کسی کو دوسرا نام دے دیا گیا کسی کو دوسرا نام دھڑ بنا دیا گیا اس وقت افاق احمد بھائی جو ہیں وہ وہی لاحی عمل لے کر چل رہے ہیں جو اسٹارٹ میں مہاجروں کے لیے ایک تحریک بنائی گئی تھی اور وہ اس پر اٹل ہیں اور ان کی قائدانہ سلائیتوں سے میں بہت متاثر ہوں ان کا جو نعرہ تھا وہ سٹارٹ سے اب تک وہ ہی ہے اس وجہ سے میں متاثر ہو کر یہ میں نے تحریک جوائن کی اور انشاءاللہ اس پر ہی قائم رہوں گا ایک طرح سے لوگ یہ دیکھنے والا آپ کو نہیں بولیں گے کہ یہ تو تاثب کی بینہ پر الیکشن لڑنا ہے ہمارے کیا نامے کاشیب بھائی تو تاثب والوں کو نہیں دینا چاہیے کہ مہاجر کا ووٹ مہاجروں کے لیے کیونکہ جو مہاجروں کا حشر ہوا ہے کراچی کے اندر ایک اور جماعت تھی جو مہاجروں کے نام پر ووٹ لیا مگر انہوں نے کام نہیں کر کے دکھایا بقول آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا ظاہرہ بات ہے کہ وہ سب کو ندر آ رہا ہے میں آپ نےuito کیا ہوں تو آپ میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ پیپہٹی بھی جب الیکشن مہین چلاتی ہے تو وہ В dois جی مہاجر کا نارا لگا لیتی آپ پیپہٹی بھی جی مہاجر کا نارا لگا رہی ہے آپ بھی لگا رہے ہیں متحدہ قومیبنٹ بھی لگا رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی لگا لیتی ہے جب ان کو و buckets آئیے ہوتا ہیں کہ ھاپ نہیں دیکھا ہے ججی مہاجر Aktien aust01 تو آپ phraserat ان کو کیوں کہ جی مہاجر پر ورت دیں وہ بھی نارا لگا رہ ہے جی مہاجر کا نعرہ لگانا اور بات ہے لیکن ہمیں حقیقی جو دو جہد کرنی عوام کے لیے جو اس وقت بڑے کرائیسزم ہے مہنگائی نے کمر توڑ دیئے اس میں میں بھی شامل ہوں آپ دیکھیں ابھی باہر جا کر آپ دیکھیں کہ کس چہرے پر خوشی ہے مجھے بتا دیجئے کوئی خوش ہوگا تو وہ شاید ڈرامائی طور پر ہوگا ہر ایک دکھیے ٹینشن آئیز سائیکو پیشن بن گئے ہیں کے لیکٹک اور اس کے علاوہ مہنگائی نے ایسا رسوہ کیا ہے کہ ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کیسے پورا کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک کا فاق بھائی جو اپنے مقصد میں اٹل ہیں اور وہ اس کراچی حیدرباد اور سکر تک کا نظام بہترین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مہاجر نوجوان گورنمنٹ جاپس پر لگیں جس جو کوٹا آج چوبیس پسند رہ گیا ہے ہمارے شہر کے لیے ہمارے شہر میں انٹیریئر سے آ کر لوگ ہمارے آفیسز بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی چانس نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے بچے کوئی اس وقت فوڈ پانڈا کا کام کر رہے ہیں کوئی بائی کیا چلا رہے ہیں تو یہ تو نہیں یہ تعلیم ہے ہفتہ بچے ہیں ہمارے سارے اچھا ساری ایک اور بات آپ کے بعد کٹوں گا میں معذرت کے ساتھ کیا صرف مہاجری آپ کو ووڑ دیں کیونکہ افاق بھائی ایک ایسی پسنلٹی ہے ان کو جو دیکھتا ہے بولتا ہے کہ یہ ہمارے ہی لیڈر ہیں تو کیا کوئی سندھی کوئی پنجابی کوئی پھٹان ان کو وہ نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا جب بھلا ہوگا سب کا تو ان کا بھی ساتھ ساتھ ہوگا جب سیوریج کا نظام سڑکیں پارکس کورا کٹ کٹ نہیں ہوگا تو ان کا بھی بھلا ہوگا نا جی صرف مہاجروں کا تھوڑی ہوگا تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی مجھے ووڑ دیں اچھا آپ جب پہلیشن جی جائیں گے پہلا کام کیا کریں گے کہ آپ نے گلبرک میں پہلا کام یہ کرنا ہے جو بلدیار کا کام ہے وہ سب سے پہلے میں تو بلدیار تھی رابطے کے تحت اپنی تحریک کے ساتھ مل کر اپنی تنظیم اپنی پارڈی کے ساتھ مل کر سب سے پہلے سڑکوں کو صحیح کروں گا ویسے میرے پاس تو چاروں کام بہت ضروری ہیں کہ سیورج کا نظام کورا کرکٹ اس کے علاوہ جب دن بھر کا تھکا ہوا ایک شخص کھراتا ہے اور وہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے تو پارک میں جاتا ہے تو وہاں پر اجڑے پارک ملتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پارک ایسے ہوں کہ جا کر ذہنی سکون حاصل کر سکیں تو یہ کام ہوں گے میرے انشاءاللہ کیا اب یہ الیکشن مہم چلی ہے چوبیس سے اب یہ اٹھائیس ہو گئی ہے کیا کوئی مشکلات پیش آئیں آپ کے سامنے کوئی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی یا بلکل پور امن طور پر یہ آپ کی مہم چلتی ہے نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی بھی پارٹی نے ہمیں تنگ نہیں کیا اور بڑی اچھی طرح ہم نے الیکشن کیمپین کی ہے ہم نے بینر بھی لگائے ہیں ہم نے جھنڈی بھی لگائے ہیں اس وقت کوئی ایسا نہیں آیا کہ وہ ہمیں منع کرے جبکہ سینٹرل میں ویری فرس ٹائم افاق احمد بھائی نے سٹینڈ لیا ہے اور ہم لوگوں کو نامزد کیا ہے اور ان کے بہت شکر گزار ہیں افاق احمد بھائی کے اور انشاءاللہ ہم لوگ سیٹ لے کر رہیں گے یہ تو وقت بتائے گا ذریبات ہے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیا ہیں اور آپ نے کیا کی ہیں اور مہاجیر ووٹ پہ کتنا ووٹ آپ کو لوگ دیتے ہیں یا آپ کے کام پہ کتنا ووٹ دیتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت بتائے گا اگر آپ قوم کے امیدوں پہ پورا اترے یا ایک چیز اگر میں بھی ووٹ دوں گا تو میں دیکھوں گا کہ وہ بندہ کتنا مخلص ہے وہ عام زندگی کیسے گزارتا ہے عام زندگی سے یاد ہے عام زندگی آپ کی کیسے گزار رہی ہے عام ورک میں ایک ٹیچر ہونے کے بعد کیسے ہیں کوئی کام ایسا کوئی ایکٹیوٹی ہے آپ کی کوئی خلائی ایکٹیوٹی آپ کہہ رہی ہے ہماری ایکٹیوٹیز تو وہی ہیں کہ لوگوں کے کام آ جائیں کسی بھی چھوٹے چھوٹے کام آ جائیں بڑے بڑے کام آ جائیں جو ہمارے بس میں وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں افاق بھائی نے یہی ہمیں سمجھایا کہ جو بولو وہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے وہ نہ بولو ہی نہیں اگر کسی کے کام آنا ہے اور بولو کہ میں یہ کام کروں گا آپ کے لیے تو آپ کو کرنا لازمی ہے یہ افاق بھائی کی ہمیں انسٹرکشنز ہیں جی سر اچھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یوسی ہے اس کے اندر آپ کے پروسی سے آپ کے جو ایریے میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان سے تعلقات کیسے ہیں آپ کا ووٹ آپ سے کتنا مطمئن ہے کتنا قریب ہے آپ سے میں نے آپ سے ابھی عرص کیا تھا کہ میرا تعلیم سے تعلق ہے تو ہمارے معاشرے میں ٹیچر کیا بڑا مقام ہوتا ہے تو اسی تحت ان کے والدین ان کے رشہدار بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں میری اور انشاءاللہ مجھے ان سے امید ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے اچھا وہاں پر زیارے باتیں کہ آپ وہاں کے رہائش ہی ہیں آپ کا بچپن گزرمال آپ کا گلبرک میں آپ کا جو یوسی فائف ہے اس کا ووٹر کیا سوچتا ہے کہ برادری کی بنیاد پر ووٹ دینا ہے یا لسانیت کی بنیاد پر دینا ہے یا مذہب کی بنیاد پر کہنا ہے کچھ آپ ظاہرے باتیں ٹیچر رہ چکے ہیں آپ کی سوچ کیا کہتا ہے ایکسپننس کیا کہتا ہے آپ کا ہمارے ارئے کے عوام جو ہے وہ بس اپنے مسائل کو حل چاہتا ہے کوئی بھی دے دے لسانیت ہو مذہبی تنظیم ہو کوئی بھی تنظیم ہو لیکن ان کے مسائل حل کریں بس سیکڑوں مسائل اس وقت لاد دیئے گئے ہیں ختم ہو چکا ہے عوام اس کو صحیح کرنے کے لیے ہماری تحریک کوشش کرے گی اگر ہمیں موقع دیا جائے زیادہ تر ووٹر روکی کا سوال ہوتے ہیں آپ سے کہ یہ کرنا ہے آپ نے اپنا کاشیب بھائی جیتنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے اس میں ہم تنگ آگئے ہیں کون سا ایسا سوال ہے جو ووٹر آپ کو زیادہ بار بار کرتا رہتا ہے بلدیاتی لنک اپ سے تو ہمارے چاری کام ہیں تو اس انہی کاموں کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی یہ بہتر کیا بہتر کیا بہترین کر دیگا تو میں چاہوں گا کہ میری تحریک کے ساتھ مل کر مہا جو میری تحریک ہے افاق خیمد بھائی کی ان کے ساتھ مل کر میں یہ سارے کام صحیح کرنوں جو روڈ ہیں سیوریج کا نظام کورا کرکٹ اور پاکس اچھا آپ جیت جاتے ہیں الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے اگر آپ ظاہر باتیں کہ اللہ نے بھی چاہا اور آپ اگر امیدوں پر پورا اترے تو امام آپ کو ضرور ووڈ دے گی جیتنے کے بعد آپ کا ووڈ آپ کے پاس آتا اور وہ بولتا ہے کہ اپنا کاشیب بھائی وہ سیوریج ہمارا نہیں ہے کوئی اور آتی لیڈیس آتی کہ میرے بچوں کے لیے پارک نہیں ہے اور آپ کے پاس یہ جواب ہو کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے میرے پاس فنڈ نہیں ہے تو کیا کریں گے جب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے فنڈ نہیں ہوں گا تو آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا میرا واحد فرد واحد تو کوئی عمل نہیں کر سکتا میں اپنی مہاجر قومی مومنٹ سے مل کر میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں جو فنڈنگ بھی ہو تاکہ میں کر سکوں گا آخری دم تک کوشش کروں گا کوشش تو آپ سے پہلے سلیکٹ ہوئے تھے وہ بھی کر رہے تھے کوئی ایسی خاص بات کیا احتجاج کریں گے یا کوئی اپن ایسا فنڈ ہے کہ جسے ہم چندہ مہم کریں گے مگر کام حل کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں ایسا کیا کوئی تاکہ آپ کا ووٹ مطمئن ہو جائے کہ کاشی بھائی نے ٹی وی بے بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پر اختیارات نہیں ہوں گے تو یہ لہائے عمل اختیار کروں گا دیکھیں اپنی مدد آپ کے طے بھی کام کرا سکوں میں اس لیے کہ میرے سٹوئنٹس ہیں بہت سارے لیکن کوشش کروں گا کہ میں جا کر ہر پارٹی سے ملوں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر عوام کے مسائل کو حل کرا سکوں جس طرح آپ نے ہر پارٹی کا نام لیا تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ باقی پارٹیوں سے پیپس پارٹی یا متحدہ قومی یا پیٹی آئی یا پیپس پارٹی ان سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے سب سے محبت ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم بھی محبت دیں اور اس کا جواب وہ محبت سے دیں ہمیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی لڑائیاں نہیں لڑیں گے اور عوام کے لیے اچھے کام کر جائیں گے اچھا ایک اور ظاہر بعد اگر یہ سوال نہیں ہوگا تو نائنصافی ہوگی کہ اگر عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے آپ سیلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتے تو کوئی ایک وجہ کوئی بنیادی وجہ تو ہوگی جس پہ آپ کہہ سکیں کہ عوام ہمیں ووٹ دے ہم نے یہ نہیں تو ہم یہ کام ضرور کروائیں گے میں فرد واحد نہیں ہوں ان کاموں کے لیے میں افاق احمد بھائی کا نمائندہ ہوں ادنا سا افاق بھائی کے ساتھ مل کر میں انشاءاللہ افاق بھائی نے ہمیشہ اچھے کام کیے ہیں اور انشاءاللہ افاق بھائی ہمارا ساتھ دیں گے اس نے کہ میں انہی کا حصہ ہوں اور انشاءاللہ ہمیں فنڈنگ بھی ہوگی جہاں افاق بھائی ہوں گے وہاں کام آسان ہوگا اور ہم لوگوں اور عوام کے کام کر سکیں گے ماشاءاللہ اچھا اس وقت آپ کو آپ کا ووٹر دیکھ رہا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورا شہر دیکھ رہا ہے کوئی میسیج اپنے ووٹر کے لیے کوئی اپنا کراچی والوں کے لیے شہر کے لیے پاکستان کے لیے کوئی میسیج کراچی والوں کے لیے تو یہ میسیج ہے کہ ابھی بھی جاگ جائیے وقت ابھی نکل چکا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا بچا ہے ابھی بھی آپ ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہم پر اعتماد کیجئے تاکہ ہم آپ کے کام آسکیں ملازمتوں میں آپ کا ساتھ دیں تاکہ ہر گھر کا مسئلہ ہر ہو جب پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا اس کے علاوہ انسان بیکار ہے تو بس میرا یہی میسیج ہے کہ میرا یہی میسیج ہے کہ آپ ہمیں دیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا ہوتا رہیں گے باحثیت ایک ٹیچر کیا آپ کا ایکسپرینس کہتا ہے کہ آپ کا ووٹر ٹان آؤٹ کیسے رہے گا نکلے گا بھار ووٹ دینے کے لیے عوام نکلے گی یا مایوس ہو چکی حکم ورانوں کی وجہ سے شاید اتنا ووٹ نہ پڑ سکے کیا کہیں گے آپ ملکل بات آپ نے صحیح گئی کہ مایوس تو ہو چکی ہے وہاں پچھتر سال گزر گئے یہی چلا آ رہا ہے اور ہر ایک یہی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہی باتیں ہیں بہت لوگ کہہ چکے ہیں لیکن یہ تو دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں دل کی گہرائیوں سے بولتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کچھ کام کر جاؤں گا اور میرے جو سٹورنٹس ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم لوگ آئیں گے باہر اور آپ کو ووٹ دیں گے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آپ نے اپنے ووٹر سے اپنا پیغام پہنچایا میں چاہوں گا جو آپ کے مخالف نہیں ہوتے ظاہر بات ہو آپ کے ساتھ الیکشن لڑنا جیسے ایمکیم ہوگئی ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ ایمکیم ہو یا پیپرس پارٹی ہو یا تحریک لبک ہو کوئی ایسا میسیج کے ظاہر بات ہے کہ جو معاملہ ہے وہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے کوئی میسیج کو ان کے لئے تنظیموں کو یہ کہوں گا کہ ہم سب ایک ہیں اس لیے کہ ہم نکلے ہیں عوام کی خدمت کے لئے تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے کوپریشن کریں چاہے جیتے کوئی بھی میں یا وہ لیکن اپنے کراچی کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کریں جیتہار تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کو کسی سے ہم سب ایک ہیں بس یہی میسیج ہے میرے بہت بہت شکریہ کاششف آدل صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا مصروف ذہر بتے آپ کا ایک ایک پل قیمتی ہے اس وقت آپ میٹنگیں کر رہے ہوں گے لوگوں سے ملقاتیں کر رہے ہوں گے کبھی ادھر دوڑ ہو رہی ہے تو کبھی ادھر دوڑ ہو رہی ہے امید ہے کہ عوام نے یعنی کہ جو آپ کی یوسی کے وارٹر ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا وہ آپ کو سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہمارا وقت جو ہے اختدام بذیر ہوا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ ہم نئے یوسی چیئرمن یا یوسی وائس چیئرمن کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر دوبارہ کہتا ہوں ما یوسی نہ ہوں کیونکہ اس شہر میں میں بھی رہتا ہوں اور آپ بھی رہتے ہیں آج نہیں تو کل بدلے گا میں بدلوں گا کل اور آپ کل بدلے گے کیسے بدلیں گے ووٹ ڈال کے ووٹ ضرور ڈالیے گا گھر سے ضرور نکلیے گا ورنہ اعتجاز تو ہوتے رہیں گے سب سے بہترین بدلہ ووٹ کا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا سرفراز علی کو دیں اجازت اللہ حافظ